لاہور کے وائٹ ہاؤس کی لا قانونیت کا معاملہ سامنے آیا تھا اور کھوکر برادران نے الڈی اے کے شوکاس نوٹیس کا جواب جمع کروا دیا ہے جبکہ شوکاس نوٹیس کے جواب کی کاپی صرف لاہور نیوز نے حاصل بھی کر لی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ہمارے نمائندے شیخ زین العابدین سے زین آگاہ کی جگہ اس نوٹیس کی کاپی کے حوالے سے آجی انیس دسمبر کو الڈی اے کی جانب سے کھوکر پیلس کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ جو کھوکر پیلس تعمیر کیا گیا ہے وہ خلاف زابطہ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی الڈی اے سے کسی قسم کی کوئی منظوری نہیں لے گی لہٰذا اس تعمیرات کو از خود کرا دیا جائے بصورت دی کر الڈی اے اس حوالے سے کاروائی کرے گا اس تلسلے میں کھوکر پرادران کو دو روز کی محلت دی گئی تھی کہ وہ اپنا جواب الڈی اے کو جمع کروا دیں اور اس شوکواز نوٹس کا جواب کھوکر پرادران کی جانب سے جمع کروا دیا گیا ہے یہ لیگی ایم پی اے ملک سیفل ملوک کھوکر کی جانب سے شوکواز نوٹس کا جواب جمع کروایا گیا ہے اور یہ جواب چار صفات پر مشتمل ہے اس جواب میں جو ملک صاحب الملوک خوکر ہیں ان کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال ٹاؤن انتظامیاں سے خوکر پیلس کا نقشہ پاس کروایا تھا اور اس وقت اس نقشے کو پاس کروانے کے لیے تمام قائدے اور قوانین کی پاس تاریخ کی گئی تھی اور جو نقشہ منظوری کے لیے سرکاری حلیثیں ہوتی ہیں اور جو واجبات ہیں وہ بھی ادا کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس نوٹس میں یہ بھی کہا ہے جو کہ چار صفات پر مشتمل ہے زین بہت شکریہ آپ ڈیچ کرنے کے لیے